ہمارے مہمان ترشیف لا چکے ہیں میں ان کا بہت بہت مختصر تعریف حالانہ کہ کراچی کے جو کم از کم یہاں سامین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان جانتے ہیں اچھی طرح سے ہمارے مہمان ہیں سعید غنی صاحب جو سندھ کے صبائی وزیر ہیں اور بہت فعل شخصیت ہیں بہت متحرک شخصیت ہیں ہمارے ساتھ امینہ سید صاحبہ ہوں گی جو ابھی پہنچی نہیں ہیں جو بک پروڈکشن کے پورے شعبے سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں اور ہمیشہ ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں یوسف خوش صاحب تشریف لائے ہیں جو چیئرمن ہے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے نومان احمد صاحب پروفیسر ہے نیری یونیورسٹی میں اور ریاض شیخ صاحب دین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ہے زیبست یونیورسٹی میں بہت شکریہ جعفر صاحب اور میں احمد شاہ صاحب کا بھی بہت شکریہ آدھا کروں گی کہ وہ ہمیشہ جب بھی اردو کانفرنس ہوتی ہے یا کوئی بھی یہاں ایونٹ ہوتا ہے وہ تعلیم کو ہمیشہ شامل کرتے ہیں بہت تعلیم کو بہت ترجیح دیتے ہیں پاکستان میں تو آپ نے ابھی ذکر کیا اس کا میخان میں سنگل نیشنل کریکلم کا یکسان کریکلم کا اور میرے خان میں یہ جو دو ہزار چھے میں جو بنا تھا کریکلم یہ نیشنل کریکلم تھا لیکن ہر صوبے کو اتنی اجازت تھی کہ وہ اپنے صوبے کے مطابق اس کو ذرا سا اس نے تبدیلی لائیں اور جو اپنے جو ہر صوبے کے جو بھی بڑے بڑے شخصیات ہیں اور وہاں کی جو خاص طور پر جو ہسٹری ہے یا وہ بھی شامل کریں تو وہ ویسے کریکلم بہت اچھا تھا اور میرے خیال میں کوئی نوے فیصد دو ہزار چھے کا جو کریکلم ہے نوے فیصد مٹیریل اتنا ہی ابھی دو ہزار بیس کا جو یا اکیس میں جو لا رہے ہیں اس میں شامل ہوگا تو اتنا زیادہ چینج کریکلم میں نہیں ہے جو تھوڑا بہت جو اس میں تبدیلی آئی ہے وہ اس میں آئی ہے کیونکہ کس طرح وہ سٹیوڈنس کی اسیسمنٹ کریں اور ان کے جو سٹیوڈنٹ لرننگ ابجیکٹیوز ہیں وہ انہیں اور ڈال دیئے ہیں تو سبجیکٹس میں یا ٹاپکس میں اتنا زیادہ اتنی تبدیلی نہیں آئی ہے اور اس میں خوبی یہ ہے کہ وہی انہیں رکھی ہیں کہ پیس اور ہامنی پھیلائی ہے پاکستان میں کوشش کی ہے کریکلم کے ذریعے کہ ہم ہر صوبے کے جو لوگ ہیں یا ہر مذہب کے جو لوگ ہیں ان کی عزت کریں ان کے ساتھ محبت اور امن سے ان کے ساتھ رہیں یہ سب چیزیں اس میں ہیں اور یہ بھی ہے کہ اس میں جو سٹیوڈنس ہیں وہ سوال کریں یہ نہیں کہ کوشش ہی کی ہے کہ اس میں وہ رٹنے کا وہ سلسنہ نہ ہو روٹ لرننگ اس کو چھوڑ دیا ہے لیکن اصل مسئلہ میرے خیال میں یہ ہے دیکھیں کریکلم تو تھا بہت اچھا تھا دوہزار چھے کا تھوڑی بہت تبدیلی لے آتے اصل مسئلہ ہمارے امتحان کا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو امتحان کا مسئلہ ہے دوسرا ہے ٹیکس بکس کا دیکھیں امتحان میں جو ہر صوبے کی جو جیسے پنجاب ٹیکس بک بورٹ کی جو کتابیں ہیں اس میں سے امتحان آتے ہیں امتحان کے سوال اور اسادسہ سے کہتے ہیں کہ جس طرح وہ جواب کتاب میں لکھا ہے اسی طرح آپ بھی جواب لکھیں اگر وہ اپنی طرف سے کوئی اریشنل کوئی جواب دیں گے تو ان کو مارکس اچھے نہیں ملیں گے تو یہ تو بالکل اصل میں امتحان پہ ہر چیز ہے اگر بچوں کو کہیں گے کہ آپ اپنی میٹرک کی کتاب رٹ کے آ جائیں اور وہی دہرادیں امتحان میں تو وہ ظاہر ہے وہ جو کرٹیکل تھنکنگ تو پیدا نہیں ہوگی نہ سوچ پیدا ہوگی وہ تو صرف جو ان کا حفظ کرنے کا جو صلاحیت ہے وہ ڈیویلپ ہوگی تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک تو امتحان چینج کریں اچھا ایک ٹیکس بک پہ امتحان کو بیس نہ کریں ٹیکس بک بارڈ کی ٹیکس بک پہ بیس نہ کریں امتحان بے شک وہ خیبر پختونخواہ کا ٹیکس بک بارڈ ہو یا سن کا ہو امتحان بیس کرنا چاہیے کریکلم پہ اور جو ٹاپکس کریکلم پہ ہیں ان ٹاپکس پہ آپ لکھیں اور بچہ اپنی طرح جواب دے جتنا اوریجنل جواب ہوگا جتنی نئی سوچ ہوگی اتنی زیادہ مارکس بن لے چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹیکس بک نہیں ہونی چاہیے اس کے میں بہت خلاف ہوں جو یہ آج کل جو بات ہو رہی ہے موڈل ٹیکس بک ہے ایک موڈل ٹیکس بک آ جائے گی اس سے تو اور پھر لوگ رٹنا شروع کر دیں گے ملٹپل ٹیکس بکس کا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہر سبجیکٹ میں وہ تین چار ٹیکس بکس یہاں ماشاءاللہ اس قدر پبیشرز ہیں اور میرا بھی ٹیکس بکس کا پبیشر جو میں نے لانچ کیا ہے ایک سال پہلے لائٹ سٹرون پبیشرز جو پیولی پاکستانی پبیشر ہے اور پاکستان کے لیے ٹیکس بکس شائع کر رہے ہیں ہم تو مطلب یہ اور بہت ہیں یہاں پبیشرز کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں تو جو ان کو کوئی کمپیٹیشن ہو یا ریویو ہو اس میں سے تین چار وہ جو بہترین کتابیں ہیں ہر موضوع پہ اور ہر لیول کے لیے وہ سیلیکٹ کر لیں اور بے شک کہیں کہ یہ کتابیں سکولوں کو استعمال کرنی چاہیے ان میں سے سکولوں کو کچھ تو چوئس دیں کہ آپ اگر آپ کو اے پبیشر کی اچھے نہیں لگی تو آپ بی پبیشر کی دیکھ لیں بی کی نہیں لگی تو سی کی دیکھ لیں تو جو اہم باتیں ہیں ایک تو ملٹپل سکول ٹیکس بکس ہونی چاہیے ہر موضوع پہ اور دوسرا یہ ہے کہ اگزامنیشن جو ہوں وہ ٹیکس بک پہ نہ ہوں تیسرا میں تو یہ بھی کہوں گی کہ جو ٹیکس بک بارڈز ہیں دیکھیں ان کو بہت کام کرنا ہے ٹیکس بک بارڈز کو آرثرز کو ٹرین کرنا چاہیے ٹیکس بک پہ ٹرین کرنا چاہیے لیکن ان کا کام ٹیکس بکس پبلش کرنا ان کا کام یہ نہیں ہے اور وہ ایک ریسورسز وہ مہیا کریں آرثرز کو اور پبلشرز کو ریسرچ کے لیے یا جہاں سے وہ یا ٹریننگ دیں اب آج کل آپ کو ٹرینڈ آرثرز نہیں ملتے ہیں تو اس قسم کا وہ کام کریں بجائے اس کے کہ وہ بھی پبلشر بن گئے ہیں پبلشرز کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں اور ان کے پاس ایک منوپلی ہے دیکھیں جب منوپلی ہوتی ہے تو سٹینڈرڈز گر جاتے ہیں جب کمپیٹیشن ہوتا ہے تو سٹینڈرڈز اوپر آتے ہیں تو یہ ٹیکس بک بارڈ کا جو منوپلی ہے یہ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے اچھا شکریہ بہت بہت